میں انڈیپنڈنٹ اس لیے لڑ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت بنائے گا جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی میں نے اس پارٹی کے ساتھ جانا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئیو بیکس میڈیا نیپ پر کور میں ہوں شبیر میر ناظرین سیاست پر گفتگو کریں گے اور راج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد اقبال سابق وزیر تامیرات ہلکتین سے ان کا تعلق ہے سابق حکومت میں پاکستان مسلمی لیگ نواز میں وزیر تامیرات کے فرائز انجام دے چکے ہیں اور پھر کچھ بات نہیں بنی شاید پارٹی لیڈرشپ سے تو آج کل انڈیپنڈنٹ حیثیت میں الیکشن لڑیں گے اور ہلکتین سے ہی لڑیں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا حمیر صاحب کافی ٹائم بعد ہم نے آپ کو ذہمہ دی تو کیسی آپ کی کیمپین چل رہی ہے الیکشن کیا میرے صاحب ابھی تک تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی کیمپین جا رہی ہے اور ہم سائٹ پہ بھی ویزٹ کرتے ہیں اور اپنے سینٹر میں بھی اور بڑے جور زور اشور سے کیمپین شروع کیا ہے انشاءاللہ تو انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کے حصیت سے آپ کر رہے ہیں پہلے آپ کے ساتھ پارٹی تھی تو اس طفح آپ انڈیپنڈنٹ ہیں تو کوئی فرق آپ محسوس کر رہے ہیں اس میں دیکھیں انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ پارٹی سے لڑتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ ورکر ہوتے ہیں جو دوسرے حلقوں سے بھی آ کے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں اور بہت سارے آپ لوگ جو ہیں وہ میٹیریل سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کو لیکن انڈیپنڈنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے چاہے ورکر آپ نے بنانے ہیں آفیس چلانے ہیں آپ نے ایکسپینسز وگرے سارے جو ہیں نا وہ خود کرنے پڑتے ہیں فرق تو ہے بہت ہے لیکن یہ کہ کیونکہ میں تقریباً تین الیکشن لڑ چکا ہوں یہ چوتھا الیکشن ہے تو مجھے ایکسپیرینس ہے تجربہ ہے ان چیزوں کا اور انشاءاللہ انڈیپنڈنٹ بھی میں مطلب ابھی تک میں صحیح جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو مہینہ سوا مہینہ رہ گیا وہ بھی اچھی طرح نکالیں گے اور انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے تو جو آپ کی پارٹی تھی پرانی پارٹی پر اسلام مسلم لیک نواز اس کے ساتھ وہاں پر واپسی کے دروازے آپ نے خود بن کی ہے کہ نہیں بن کر دی گئے نہیں بن دیکھیں دروازہ کسی کے ساتھ بن نہیں ہوتا ہے سیاست میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں نکلتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ معاملات ایسے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں اگر انڈیپنڈنٹ لڑوں تو اس میں میرے حلقے کے عوام کی بہتری ہے اس میں کیونکہ دیکھیں آپ جب سیاسی پارٹی سے لڑتے ہیں تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ باؤن ہوتے ہیں کہ آپ سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ کے آپ بات میں چینج نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ پارٹی ریسائٹ کرتی ہے کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو میں نے یہ سوچا میں پہلے بھی یہ چیزیں بگت چکا ہوں جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو دوسرے دن ہی آپ کے دفتر میں لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے اپنے ہر قسم کے مسئلے لے گا آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ کو اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں تو کوئی بھی جو ہے نا آپ کی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے ان کو اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں اپوزیشن میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کام کرو تو جب یہ کام آپ نے کرنے ہیں ہمارا چھوٹا سالہ کا ہے گریب علاقہ ہے لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور صرف الیکشن جیتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ الیکشن جیت کے یہ جو منڈیٹ آپ کو ملتا ہے اس کو پانچ سال تک نبانا ہوتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ صرف لوگوں کا ووڑ لے کے اس کو ضائع ہی کر سکتے ہیں اس کا کوئی عوام کو فائدہ کوئی نہیں پہنچتا ہے صحیح اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ میں تھا پانچ سال تھا لیکن آگے جب آپ دیکھتے ہیں وفاق کی طرف دیکھتے ہیں یہاں پہ جو سیچویشن ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کو پری ایمٹیا آپ کو پہلے ہی صحیح اس کے بارے میں آپ کو پریڈک کرنا پڑتا ہے کہ یہ فیوچر کی جو گورنمنٹ ہوگی یا جو بھی یہاں سیٹ اپ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا اسی کے حساب سے پھر آپ کو لائن جو ہے نا وہ تفریل کرنے پڑتی ہیں تو ابھی آپ کا الیکشن جیتنے یا ہارنے سے قطع نظر یہ خبریں ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف جائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں میں کوشش نہیں کر رہا ہی ہے کوئی آفر ادھر سے آئی ہے آفر بھی کہ سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ میری میٹنگز ہو گئی ہیں بہت سارے معاملات بھی تے ہو گئیں لیکن میں اس کو میڈیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ جب تک ایک چیز میٹریلائز نہیں ہو اس کے بارے میں پہلے ہی وہ صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن باہر ایک تاثر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سنٹرل لیڈرشپ ہے جسے آپ ملے ہیں وہ آپ کو کم لفت کرا رہا ہے بنیس وقت شفی خان کے یہ مجھے نہیں پتا کہ شفی خان کی ان کے ساتھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے لیکن جہاں تک مجھے میرے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرے ساتھ ان کا بہت اچھا رویہ تھا مجھے ایسا کوئی فیل نہیں ہوا کہ وہ کسی کو لفت کرا رہا ہے یا نہیں کرا رہے ہیں میرے ساتھ بہت ہی اچھا انہوں نے بڑا اچھا پروٹوکول دیا اور کوئی ایک اندہانی کی بات نہیں ہوگی باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں اب جب تک دیکھیں یہ چیزیں آہ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز جب تک وہ میٹریلائز نہیں ہو پہلے سے ہی اس کے اوپر آہ بات کر کے وہ آپ کو ہفتہ دس دن کے اندر ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بات باتیں باہر آئی ہیں اس حوالے سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کے آمد سے جعفر شاہ صاحب جو کے صدر ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں نہیں دیکھیں شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں میں اور وہ دو دفعہ الیکشن لٹ چکے ہیں پہلے نائنٹی فور میں میں جیت گیا تھا وہ ہار گیا ون ٹو ون مقابلہ ہوا تھا نائنٹی نائن میں وہ جیت گیا میں ہار گیا لیکن اس کے باوجود بھی شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں ان میں بڑے پاک صاف اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلین آدمی ہیں ملدہ بھی ہے کہ ان کے اندر بہت ساری خوبیہ ہیں لیڈرشپ خوبیہ جو کوالٹیز ہیں وہ ہیں میں ان کا اگرچہ میرا اپوننٹ ہے لیکن ان کا احترام کرتا ہوں شاہ صاحب کے ساتھ میری جو میٹنگ ہوئی تھی وہ الیکشن آج کل تو وہ بیمار ہیں لیکن اس سے پہلے میری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پوری سیچویشن کو لیکن اس میں میں نے ان کو کلیر لی یہ بتایا تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں کسی بھی صورت میں میں نہ بھی ڈرا کروں گا نہ میں پیچھ آٹ ہوں گا بے شک آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی لڑیں تو خیر اس میں بہت ساری باتیں ہو گئی اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکل کے آگئے بعد میں جب میں گیا آہ لازٹ ٹائم تو وہ ہسپٹل میں آہ ایڈمیٹ تھے ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی نہ ہمارا کوئی میرا ایک صحیح لیکن شاہ صاحب تو decision making authority نہیں ہے نا کسی اس کے جو مثال کے طور پر آپ party میں آپ party join کریں گے یا نہیں کریں گے یہ فیصلہ تو ظاہر شاہ صاحب نہیں کریں گے نہیں نہیں وہ اس حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی شاہ صاحب سے party join کرنے یا نہیں کرنے کی حوالے سے میری جو meeting ہوئی تھی شاہ صاحب کے ساتھ وہ حلقے کے حوالے سے تھی حلقے کے اندر جو candidates ہیں situation ہے یا وہ مجھ سے مطلب یہ ہے کہ ایک دوستانہ ماحول میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس دفعہ الیکشن نہ لڑے ہیں میں سپورٹ میں نے کہا کہ دیکھیں میرا امتحان ہے یہ پانچ سال میں نے محنت کی ہے تو میں آپ ایک سٹوڈن کو سال بار وہ پڑھتا ہے اس کو کہیں آپ امتحان میں پیئر ہو جائے نہ ہو جائے تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے الیکشن ہر صورت میں لڑنا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کا تجربہ ہوتا ہے آپ کو یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کہیں بھی آپ کو اس طرح کا تجربہ نہیں ہوتا ہے آپ کے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے پانچ سال آہ گزارے ہیں ان کے اندر کا انسان وہ ہے وہ باہر نکلتا ہے تو آپ کو بڑا تجربہ ہوتا ہے اس سلسلے میں آہ لوگوں کو پیچاننے کا سہی تو میں الیکشن کے جو پروسس سے اس کو انجائی کرتا ہوں اس سے میں ڈرتا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے یہ چھوڑنا نہیں ہے الیکشن وہ اس حد تک ہماری باتچیت ہو گئی تھی صحیح کی باقی آگئے ہم نے کہا کہ دیکھویں جو وہ بھی آئے گا دوسرے کینڈیڈیٹس بھی ہیں صحیح اگر اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف صاحب کو اس طرح کی آفر ہو جس میں صدر جعفر شاہ صاحب ہی ہوں آپ کو اس کے نیچے کوئی عوضہ آفر ہو تو کیا آپ اس کو ایکسپ کریں گے کر لیں گے کیوں نہیں کر لیں گے شاہ صاحب کے ساتھ میرا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس کو مطلب یہ کی ایکسپ نہیں کرتا ہوں یا ان کے لیڈرشپ میں آلیڈی ان کی لیڈرشپ میں بڑا اعترام کرتا ہوں لیکن شاہد ہم کو خطرہ ہے شاہ صاحب اب ان کے دل میں کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں ان کا از ای لیڈر ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں میں اس بارے میں بالکل کلیر ہوں کہ شاہ صاحب اس اہل ہیں کہ وہ کسی پارٹی کو لیڈ کر سکیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ایک اور بات یہ کہی جائے کہ آپ پاکستان مسلمی نواز میں بھی نمبر دو کیا آپ کی حیثیت تھی اگر وہ ہائرائرکی میں آپ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو کیا ڈیفرنس ہوگا اگر آپ وہاں بھی اگر آپ کو دوسرے نمبر پر فرق یہ ہے مسلمی نواز اور دوسری پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ ابھی آہ پیپلز پارٹی ہے ٹھیک ہے اس کے صدر پہلے جب ہم ممبر تھے نائنٹیز میں اس وقت آپ کے پیر کرم علی شاہ صاحب تھے اس کے بعد مہدی شاہ صاحب صدر بن گئے اس کے بعد جو ہے نا یہ آج کل ہم جاتے ایڈوکیٹ صدر ہیں اسی طریقے سے آہ تحریک انصاف میں پہلے آہ راجہ مکبون صدر تھے آہ آج کل آہ شاہ صاحب صدر ہے لیکن مسلمی نواز میں یہ چیز نہیں ہے وہ اس لیے کی ایک ہی آہ شخص ہے ایک ہی خاندان ہے اور اسی نہیں صدر بننا ہے اور پھر اسی نہیں آہ کل کو وزرالہ بننا ہے تو ظاہر ہے دیکھیں میں پوری دنیا میں پھی رہا ہوں میں آہ ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں میں بھی اپنے آپ کو ایک آہ لیڈرشپ کے لیے اپنے آپ کو اہل سمجھ کسی سے کم نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ چانس نہیں مل سکتا ہے ایک پارٹی کے اندر کہ آپ اس کے صدر بن سکے یا آپ کو کسی وزرالہ کے پوسٹ کے لیے کوئی موقع مل سکے تو ظاہر ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی آہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن دوسری پارٹیوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا میں مسلمی نواز میں ہوتا تو کسی بھی وقت میں صدر بن سکتا ہوں نہیں بن سکتا ہوں نا میں وزرالہ بن سکتا ہوں اس لیے دو نمبر مطلب یہ سیکنڈ نمبر پہ ہونا مسلمی نواز میں اور دوسری پارٹیوں میں بڑا فرق ہے دوسری پارٹیوں میں آپ کو چانس مل سکتا ہے لیکن مسلمی نواز میں نہیں نہیں مل سکتا تو اس طرح ہم یہ امید رکھیں کہ جعفر شاہد صاحب کسی نے کسی سٹریچ پہ آکے آپ کو پھر کوئی جگہ دینے سینیارٹی کے حساب سے دے دیں تو بھی نہ دے دیں تو بھی یہ ہے کہ ایک امید تو ہوتی ہے نا انسان کو کہ بھائی کسی وقت بھی مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی چانس نہیں مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے تو سیاست میں پارٹی جاں تبدیل بھی ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں نیکس کوئی پارٹی آپ اس کے بعد کوئی جوئن کریں گے اگر آپ نے پی ٹی آئی جوئن کیا اس کے بعد میں میں نے یہ بات کلیر لی بتا دیا ہے اپنے جلسوں میں بھی بتا دیا ہے دیکھیں کہ اس میں میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا ہوں وہ اس لیے کہ الیکشن کا بوجھ میں نے اٹھانا ہے ٹھیک اس منڈیٹ کو لے کے پانچ سال میں نے چلانا ہے کوئی پارٹی آپ کو کچھ نہیں کرتی ہے آپ بے شک اس کے بعد جو ہے نا آپ جس طرح کے کام بھی کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے میں انڈیپنڈنٹ اس لیے لڑ رہا ہوں جو بھی حکومت بنائی گا جو بھی پارٹی حکومت بنائی گی میں نے اس پارٹی کے ساتھ جانا ہے بے شک وہ پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو یا کوئی انڈیپنڈنٹ کی کوئی آہ گورنمنٹ بن جائے ہو سکتا ہے کوئی آہ آہ آزاد امیدوار ایسے آ جائیں کہ وہ آپس میں کوالیشن کر کے کل کو گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی میں ان کے ساتھ بھی مل سکتا ہوں یہ کوئی وہ نہیں ہے حرف آکر نہیں ہے کہ میں نے وہ اس لیے کہ دیکھیں میں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم پارٹیوں کے کیوں اتنے وفادار ہو جائیں جبکہ ہمیں آئینی حقوق کی حاصل نہیں ہے وہ تو ایک بات ہو گئی ہے ابھی یہ صحبہ ملے گا تو پھر بات ہے لیکن ابھی تک تو ہمیں تو آئینی حقوق نے ہماری قومی اسمبلی میں سیٹے نہیں ہے اگر ہوتی تو اسمبلی قومی اسمبلی میں ہوتی سینٹ میں ہم اپوزیشن میں بھی پارٹیوں کے ساتھ اسی طرح کومیٹٹ ہوتے جیسے دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں یہ دیں گے آئینی حقوق دیں گے گنڈا پور صاحب کا جو بیان تھا اس بارے میں مجھے امید اس لیے ہو گئی ہے کہ ہماری پاک فوج اس کے بیک پر ہے اور جو پچھلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا جو میٹنگ ہو گئی ہے جس میں سارے پارلمانی لیڈرز وہاں پہ موجود تھے اور آرمی چیف اور آئیس آئی کے ڈائریکٹر تھے تو اس سے مجھے قوی امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے کیونکہ فوج اس میں انٹرسٹڈ ہے مالکہ اچھی ہے ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ جیسے ابھی تک ہوتا رہا ہے سیاسی پارٹیوں کے اندر اتنی جورت نہیں ہوتی ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو وہ اپنے طور پر حل کر سکے ہیں صحیح اچھا یہ آپ کے خال میں یہ آنے والا جو الیکشن ہے کون جیتے گا کون سے پارٹی جیتے گی سب ظاہر ہے جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے ان کے لیے تو یہاں حکومت بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے آج تک تو یہی ہوتا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کیا وجہ ہے عوام ہاں ظاہر عوام کی ایک وہ ہے ہمارے یہاں ایک سوچ ہے کہ بھائی جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے ظاہر کام بھی انہوں نے ہی نکالنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے جو فنڈز ہم تو گرانٹ پیچھلنے والے لوگ ہیں ہمارا اپنا ریوینو تو ہے نہیں تو ظاہر وفاق سے فنڈز ملیں گے تو ہمیں آگے ڈیولیپمنٹ کا کام ہوگا تو یہ ظاہر لوگ بھی یہی سوچتے ہیں کہ وفاق آزاد کشمیر میں بھی یہ ہوتا ہے اور ہمارے علاقے میں بھی یہ ہوتا ہے وفاق میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کی حکومت بنتی ہے اور اس میں کوئی چینجز بھی آ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں کوئی کوالیشن بھی ہو سکتے ہیں کوئی آزاد ارکان بھی آ سکتے ہیں آکے لیکن یہ کی اثر تو ظاہر وفاق کا ہوتا ہے آپ کے حلقے میں آپ کا کس سے مقابلہ ہوگا آپ کے خیال میں ہے میرا شاہ صاحب کے ساتھ ہی مقابلہ ہوگا باقی ہی لوگ بھی ٹھیک ہیں ان کے بھی اپنے وہ ہے اپنی ایک پوزیشن ہے جیسے آفتہ فیدر ہیں پیپرز پارٹی کے آفتہ فیدر تو وہ آپ کے سارے کام گنوارے تھے کہ یہ میں نہیں کیا ہے پچھلے دفعہ کسی ایک جلسے میں آپ نے پیجاب نہیں دیا کل میں بگروڈ گیا تھا وہاں پہ ایک جلسہ تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے میں نے ان کے لیے میٹل روڈ بنوایا ہے بگروڈ کے لیے بہتر سالوں سے وہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پر توجہ نہیں دیا یا میمبر آتے گئے لیکن کسی نے ہمارے لیے روڈ نہیں بنوایا جب وہ میٹل ہو گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے جا کے کہا ہے کسی نے کہا میں نے بنوایا دوسرے نے کہا میں نے بنوایا تو جب لوگوں نے یہ بات کی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں وہاں بہت بڑا اجتماع تھا مسجد کے اندر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی میمبر کا نام نہیں لے لو کہ یہ اس نے بنوایا ہے اس نے بنوایا ہے آپ سب لوگ ایسا کرو کہ دعا کرو جس آدمی نے بھی یہ کام کیا ہے جس نے بھی یہ روڈ میٹل کروایا ہے اللہ اس کے ساتھ اچھا کرے تو اگر میں نے کیا تو وہ دعا مجھے لگ جائے گی کسی اور ممبر نے کیا تو اس کو لگ جائے گی تو میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں کہ یہ چیز میں نے کیا یہ کام میں نے کیا ہے ظاہر ہے وہ جس نے بھی کیا ہے آج کل اس کا ڈیجیٹل دور ہے لوگوں کو سب کچھ پتا ہے آپ جوٹ بول کے لوگوں کو وہ پرانا زمانہ نہیں ہے اس طرح کی جوز ہیں اس میں نہیں لاسکتے ہیں صحیح لوگ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں صحیح آخری سوال باکس صاحب خدا نگر آپ ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا دیکھیں یہ ہار جیت تو انتخابات میں ہوتی رہتی ہے بات یہ ہوتی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ آپ کے عوام کے ساتھ اور ایک رابطہ ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہے پارٹی کے تھو نہیں انڈیپینڈنٹ ہے نہیں وہ سچویشن دیکھیں گے بعد میں پارٹیوں کی سچویشن دیکھیں گے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ظاہر ہے پارٹیوں کے ساتھ تو وابستہ ہونا ہوتا ہے وغیر پارٹی کے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے آپ نے پولیٹکس پڑے لانگ ٹرم میں جب اگر آپ نے پولیٹکس کرنی ہے تو کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہونا ہے الیکشن کے بعد دیکھ لیں گے پارٹیوں کی جو پوزیشن ہے اس کے مطابق کسی پارٹی کے ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ ناجمین پروگرام آپ نے دیکھا آپ نے فیڈ بیک سے ضرور نوازی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی